بات دیے چلتے ہیں وفاقی وزیر آسد عمر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس کو وہ خفیہ کرزہ کہہ رہے ہیں ہیڈن ڈیٹ کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر ادائیگیاں بروقت نہ ہو سکیں اور ڈیفولٹ ہو جائے تو انویسٹر کے پاس یہ حق موجود ہے کہ وہ آکے حکومت پاکستان سے کہے کہ اب آپ یہ کرزہ آپ نہیں کیونکہ آپ نے سابرین گارنٹی دی بھی ہے وہ آپ پورا کریں کیونکہ پاور پرچیز جو ہے وہ حکومت پاکستان ہے وہ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی ہے جو حکومت کی ہے اس لیے اس کے پیچھے جو ہے وہ حکومت کی سابرین گارنٹی ہوتی ہے اس میں دو باتیں ہیں ایک تو پاکستان میں جتنی بھی آئی پی پیز لگی ہیں چاہے وہ امریکہ کی کمپنی نے لگائی ہیں وہ پاکستانی کمپنی نے لگائی ہیں وہ سنگاپور سے انویسٹرز آئے ملیشیا سے انویسٹر آئے یا چین سے انویسٹر آئے سب کو یہی سٹرکچر ملتا ہے اسی بنیاد کے اوپر یہ منصوبے لگائے جاتے ہیں سابرین گارنٹیز دی جاتی ہیں تو کوئی کوئی نئی چیز نہیں ایجاد ہو گئی اس کے اندر نہ وہ کوئی خفیہ چیز ہے اس کی ٹرمز کیا ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے ڈیفارٹ کس وقت ٹرگر ہوتا ہے وہ بھی پتا ہے تو یہ ایک تو بالکل ہی پاور پروجیکس کو بھی اگر میں کر دوں اور اس کے علاوہ یہ صرف پاور پروجیکس میں بھی نہیں ہوتا اور بھی ایسے منصوبے ایسے ہوتے ہیں جہاں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ بجائے کہ اپنا کیش پہلے سے ڈال دیا جائے وہ ایک پرائیوٹ سیکٹر کے ذریعے کام کروائے اور اس کے پیچھے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کبھی وہ سوبرین گارنٹی ہوتی ہے کبھی سٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ ہوتا ہے اور اس سے حکومت اپنا پیسہ استعمال کیے بغیر وہ منصوبے کے اندر سمایہ کاری کروانے میں کامیاب ہوتی ہے تو جیسے میں نے کہا کوئی انوکھی بات نہیں ہے کوئی سیپک کے لیے خاص اس میں کوئی گارنٹیز نہیں دی گئی جو دوسری پاور پروجیکس کے لیے نہیں دی گئے تیسری بات انہوں نے کہی کہ جی فائنینسنگ جو ہے اس کی بڑی مہنگی ہے کمرشل ٹرمز ہیں اور زیادہ تر جو ہیں وہ تو بائرز کریڈٹ کے اوپر ہیں یہ تو بڑے مہنگی کرزیں ہیں اچھا ان کرزوں کو دو عصوں میں اگر ہم تقصیب کر لیں تو ایک تو وہ ہیں جو پرائیوٹ منصوبے ہیں نیجی شعبے کے منصوبے ہیں پاور پروجیکس ہیں ایک بڑی تعداد میں وہ لگے ان کے لیے جو کرزے لیے گئے اور دوسرے وہ ہیں جو حکومت کو کرزے دیے گئے جس میں باقی انفرسٹرکچر پروجیکس جس سے حکومت نے کیے سیپک کے تو اگر آپ ان دونوں کا موازنہ کر لیں تو پہلے اگر پاور پروجیکس کو دیکھ لیں پاور پروجیکس کے اندر جو سیپک کے منصوبے لگائے گئے ان سیپک کے منصوبوں میں لائی بار پلس تین اشاریہ تین فیصد سے لے کر لائی بار پلس چار اشاریہ سات فیصد تک کے کرزے موجود ہیں تین اشاریہ سات فیصد بھی ہے تین اشاریہ آٹھ فیصد بھی ہے تین اشاریہ تین میں نے پہلے بولا ایک اور تین اشاریہ سات پانچ فیصد ہے اور اسی طریقے سے چار اشاریہ سفر پانچ فیصد چار اشاریہ پانچ فیصد اور دو کرزے جو ہیں وہ چار اشاریہ سات پانچ فیصد بھی ہیں عصد میرے خیال میں لگ بھگی ہے کوئی چار فیصد کے قریب بن جاتی ہے لائی بار پلس چار فیصد اب پاور پروجیکس جو کیے گئے جو پاور پروجیکس چائنیز فنینشل ایجنسیز کے بجائے دوسری فنینشل ایجنسیز نے فنینس کیے اور اس کے اندر ورلڈ بینک کی جو پرائیوٹ سیکٹر لیننگ عام ہے انٹرنیشل فنینس کوپریشن آئی ایف سی وہ اس کے اندر شامل ہے اس کے اندر ایشن ڈیولپنٹ ٹینک شامل ہے اس کے اندر جرمنی کی ڈی جی جو لیننگ ایجنسی ہے ڈیولپنٹ فنینس ایجنسی ہے وہ شامل ہے اور مختلف اس طریقے کے زیادہ تر مغربی ادارے ہیں یا ملٹی لیٹرل ایجنسیز ہیں اس کے اندر ایک جو سب سے سستہ کرزہ ہے وہ انگرو کادرپور کا ہے وہ میں اور خالد منصور دونوں ہم نے جو مل کے وہ پروجیٹ کیا تھا یہ وہ تو لائبر پلس تین پرسنٹ پہ ہے باقی جو سارے ہیں وہ چار اشاریہ پانچ چار اشاریہ دو پانچ چار اشاریہ سات پانچ کے اوپر ہیں یعنی عوصتاً جو چائنیز فنینسنگ ہے ان پاور پروجیکس کی وہ اس سے کم ہے بنسبت اس کے جو یہ دوسری ایجنسیز سے کرزے لیے گئے بہت زیادہ فرق نہیں ہے لیکن وہ نسبتت زیادہ ہے اس کی ایوریج تقریب میں ہمیں سوا چار کی قریب بنے گی سوا چار کی قریب بن جاتی ہے سو کہنے کی بات یہ ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کے نجی میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دوں نجی جو شعبے نے منصوبوں کے لیے جو کرزے لیے گئے اس میں چائنیز جو فنینسنگ آئی وہ نسبت تھوڑی سی اس سے کم ہی ہے جو دوسرے مغربی اداروں سے یا ملٹی لائٹرل ایجنسیز سے آئی جو سرکار نے حکومت نے لیے کرزے ان کرزوں کے اندر جو میجورٹی ہے وہ گورنمنٹ کنسیشنل لون کی صورت میں دو فیصد کے اوپر لیے گئے پریفرنشل بائیس کریڈٹ جو کہ وہ بھی دو فیصد کا ہے وہ لیے گئے اور ایک چھوٹا حصہ ان میں بائیس کریڈٹ کا بھی ہے جو پانچ اشاریہ دو فیصد پہ ہے ان کی عصد جو مل کے بنتی ہے ویٹ ایبریج جو ان کی بنتی ہے وہ دو اشاریہ چار فیصد کے قریب بنتی ہے کائنا نے جیسے آپ کو پتا ہے کئی منصوبے جو ہیں سی پیک کے لیے وہ گرانٹ کی صورت میں بھی دیئے گئے ووکیشنل ٹریننگ انسٹوٹ ابھی گوادر کے اندر مکمل ہوا ہے ایر بے ایکسپریس وے ہے ائرپورٹ ابھی بن رہا ہے تو اگر میں انسکوپ بھی شامل کرلوں تو مجموعی طور پر حکومت سے حکومت کو جو کرزہ ملا یہ جو گرانٹ ملی اس کی ایبریج جو ہے وہ دو فیصد سے بھی کامل ہے وہ ایک اشاریہ نو آٹھ فیصد بنتی ہے اچھا یہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں لیکن کیونکہ وہ بہار ملک میں ریپورٹ چھپی اور پاکستان کے کچھ میڈیا میں کچھ اخباروں کے اندر وہی ریپورٹ ادھر چھپ گئی اداریہ لکھ دیئے گئے کہ یہ بہت بڑے سوال اٹھا لیے گئے ہیں تو یہ وہی جواب ہیں جو ہم دوبارہ دورا رہے جو پہلے بھی قوم کے ساتھ شیئر کیے جا چکے ہیں آخری جو چیز ہے اور ظاہر ہے اس سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انفرسٹرکچر کی فیننسنگ کے لیے اور یہ ہیں بیس سال کے کرزے پانچ سال کا گریس پیریڈ ہے تو جو پروجیکٹ فیننس اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے یہ بہت ہی اٹریکٹیو یہ شرائط ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ کرزے فرہم کیے گئے جو چیز ہے وہ یہ کہ چین سے کرزوں کی وجہ سے پاکستان میں کرزے جو ہیں وہ خطرناک حد تک پہنچ گئے ہیں تو پاکستان کا مجموعی جو اس وقت کرزہ ہے اندرونی اور بیرونی اگر میں وہ سارا ملا لوں تو اس کا دس فیصد چین سے ہے اور باقی جو ہے وہ یا تو اندرونی ہمارے بینکس کے کرزے ہیں یا وہ باہر سے کرزے ہیں اگر میں صرف بیرونی کرلوں پاکستان کی ایکسٹرنل ڈیٹن لائیبیلٹیز جو ہے تو اس کا چھبیس فیصد جو ہے وہ چین سے بنتا ہے تو وہ جو چہتر فیصد ہے جو پیسہ ہم نے باقی دنیا سے لیا اور زیادہ تر پیسہ اس میں وہ مغربی دنیا سے یہ ملٹی لائیٹرل سے لیا اس چہتر فیصد سے پاکستان کو خطرہ نہیں ہوا اس چھبیس فیصد سے خطرہ ہو گیا بالکل لغو آرگیمنٹ ہے اور جیسے میں نے کہا کہ یہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں مجھے یاد ہے امریکہ کی ایک افیشل جو ہے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے بعد بھی میں نے کہا تھا کہ پاکستان کا ڈیٹ سسٹینبلیٹی کا چیلنج ضرور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ اس کی وجہ چین کے کرزے نہیں ہیں وہ پاکستان کے اپنے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سسٹینبلیٹی کے چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں آخری چیز جو سیپیک کے میں پاور پروجیکس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اچھے شرائط تھے برے شرائط تھے وہ شرائط ساری دنیا کے لیے تھے اور وہ آبیلیبل کر دیئے گئے ساری دنیا کو آفر کر دیئے گئے کہ آئیے آپ اپنے منصوبے لگائیں ان شرائط کے اوپر اور ان شرائط کے اوپر منصوبے لگانے کے لیے صرف چائنہ کے انویسٹرز آئے یا وہ چائنیز انویسٹرز نے خود لگائے یا انہوں نے پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پارٹنرشپ پر وہ منصوبے لگائے تو یہ کوئی خاص چائنہ کے لیے پالسی نہیں بنی تھی یہ پالسی جو ہے وہ تمام دنیا کے انویسٹرز کے لیے تھے اور جیسے میں نے کہا کہ اس سے پہلے ہمارے جو آئی پی پیز لگیں ہیں نائنٹیز کی جو آئی پی پیز لگیں تھیں اگر آپ کو یاد ہو اس میں بہت ساری امریکن کمپنیز تھیں اس وقت چائنیز کمپنی کوئی بھی نہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے مختلف اوقات کے اندر مختلف ترجیحات ہوتی ہیں ممالک کی تو یہ چار سوال تھے اس کے بنیادی ہم نے آپ کا جواب آداد و شمار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اور اسی ریکویسٹ کے ساتھ کہ جو بھی ہم باہر سے سنتے ہیں تو اس کے اوپر سوال ضرور پوچھے جائیں لیکن اسی بیانیے کو بغیر سوچے سمجھے بغیر تصدیق کیے آگے بڑھا دیا جائے تو یہ نہ اچھی صحفت ہے اور نہ میرے خیال میں آپ پاکستان کی کوئی خدمت کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور ہے جی کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو قرضے چائنہ سے لیے گئے تو اس کے اندر سارا ایکوپمنٹ بھی آپ نے چائنہ سے لیا تو جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جو پروجیکٹ جو جس کے اندر میں خود پارٹیسپیٹ کرتا رہا تو میرے خیال ہے دنیا میں ایک باہر اگزامپل ہے کہ جو پروجیکٹ جو پاور کے تھر پہ ہوئے یا ہب میں ہوئے اس کے اندر جو موسٹ کرٹیکل ایکوپمنٹ ہے پرمائن جنرلیٹر اینڈ بولڈر تو وہ جنرل الیکٹر یو ایس اے سے لیے گئے اور جس خاتون کا ذکر اصل صاحب نے کیا میرا ان سے بھی جب یہ رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ای سی اے ریلیٹڈ فائننچنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کے اوپر یہ مجبوری ہوتی ہے کہ آپ اسی ملک سے ایکوپمنٹ خریدیں گے لیکن اس کیس کے اندر چائنہ وہ دری فلیکسبل کیونکہ وہ جو ان کی تھرک کیا خاص طور پر جو کول تھا وہ سنسٹیو ہے اور اس کے اوپر اتنا زیادہ ابھی ہماری ڈیمنسٹریٹڈ ایکسپیجنس نہیں تھا تو وہ بھی چائنیز فائننچنل انسٹیوشن نے مان دیا اور وہ سارا کا سارا ایکوپمنٹ جو ہے وہ یو ایس اے سے اور وہ بھی جنرل الیکٹرک سے خریدا گیا تو یہ بھی ایک سرپورٹ کے اندر میسٹیٹمنٹ ہے سلام صاحب یہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی چائنہ سے کرزے لیے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ایکوال سرائب پر لیے جبکہ یہ کرزے آپ کی گورنمنٹ نے نہیں لیے یہ ثابت گورنمنٹ نے نواز شیف کے دور میں یہ لیے گیا تو آپ اس کی جسٹیوکیشن کیوں دے رہے ہیں ایک تو یہ بات دوسرا آپ کو ان کی جو شاید تیم ہوئی تھی آپ ان کو اون کر رہے ہیں کہ جبکہ ماضی میں آپ جب اپوزیشن میں تھے تو آپ نواز شیف کی جو گورنمنٹ کی پولیسیاں ہیں اس کو کرسائز کرتے رہے ہیں اور اب آپ ان کی پولیسیاں کو اون کر رہے ہیں یہ اتنا بڑا سوات پوچھتی ہے تو جواب سو لے نا دوسرا سر یہ ہے کہ چینہ کیا کہتا ہے اس بارے میں جو امریکن تھک ٹین کی رپورٹ ہے یا جو آپ اس کی بزاد کر رہے ہیں تو چینہ کی طرف سے کوئی بزاد آئی ہے اچھا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میری پوری اس جو میں نے آپ کے ساتھ دس بارہ منٹ بات کی اس پوری بات چیت کی اندر میں نے کہاں پہ یہ کہا کہ پولیسیاں اچھی تھیں کہ بری تھی میں نے آپ کو سپسیفک نہیں بلکہ میں نے کہا کہ پولیسیاں اچھی تھیں یا بری تھی وہ سب کے لیے ایک تھی یہاں پر رپورٹ یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا تھا یہ ہم نے کب کہا تھا اپوزیشن میں کہ یہ شرائط جو ہیں یہ صرف چین والوں کے لیے یہ ہم نے کب کہا تھا ہم نے یہ کبھی بھی نہیں کہا تھا ہم جو کہہ رہے ہیں یہ رپورٹ یہ نہیں آئی ہے کہ پاکستان کی پاور پولیسی اچھی تھی یا نہیں تھی یہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ سی پیک نے پاکستان کی تباہی مچا دی اور سی پیک میں چائنہ کے لیے وہ ان سے ان شرائط کے اوپر چیزیں لی گئی ہیں جو انہوں نے کہا نہیں ہے لیکن باقی کس سے لیے جاتے تھے کرزے تو وہ ایک موازنہ کیا جا رہا ہے اور میں نے آپ کے سامنے موازنہ رکھ لیا کہ اگر یہ مہنگے ہیں تو یار میں نے آپ کو باقی بھی سارے جو ادارے ہیں ان سے جو ہم نے کرزے لیے ہیں وہ بھی سامنے رکھ لیے تو پھر وہ بھی مہنگے تھے بھی کسی کوئیٹی چیکن لیے ان کے میٹی بن جائے گی تو آدی سے نال سرکے تو سی پیک ہی بنینے آپ کی اپنی پارٹی کی اور گورنمنٹ کی پولیسیز کتنا ڈیمیج کر رہیں گی نمبر ٹو اس میں صرف جو نیترن آن ایکویجی ہے دیٹرن آن ایکویجی ہے دیٹرن آن ایکویجی ہے دیٹرن آن ایکویجی ہے دیٹرن آن ایکویجی ہے کچھ ایسے پروجیکٹس جس میں جو نارمل اس لکھا سترہ پرسنٹ یا پچیس پرسنٹ اس سے بھی اگر اس سے زیادہ 34 پرسنٹ کی اپنی شہد ایک دو پروجیکٹس میں تھا یہ انفرمیشن شیئر کی تھی آپ بولتے رو بولتے رو سر میں میں بتاتا ہوں نا میں جواب دیتا ہوں پہلے والا جو آپ کا سوال تھا اس کو شروع والا پارٹ میں ذرہ سے مس کر گیا تھا بسکلی کہ مطلب پارٹی کی پولیسیز جو تھے ہیں گورنمنٹ کی آپ کے مطلب میں آپ کو چلیں دونوں چیزوں کا جواب دیتا ہوں پہلے میں دوسرے والا کا جواب دوں اس کا بڑا برائے راز جواب ہے سب میرے خیال میں جو ریٹ اف ریٹرن آفر کیے گئے تھے وہ اس سے زیادہ تھے جو آفر کرنے چاہیے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے میں نے زبانی کوئی ایک عام سیاستدان کی طرح ایک صرف میڈیا کا سٹیٹمنٹ نہیں کیا تھا میں نے فارمل نپرا ریویو پٹیشن جمع کی تھی اور اس فارمل ریویو پٹیشن کی یہاں پر اسلامباد میں ہیرنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے چھوٹی سی تبدیلی ریٹ اف ریٹرن میں نہیں کی تھی باقی انہوں نے چھوٹی سی تبدیلی ضرور کی تھی بگوز میں نے اس میں سب کرٹیکل پلانٹس کو روکنے کا بھی کہا تھا وہ بعد میں پھر سب کرٹیکل پلانٹس نہیں آئے میں وہی کہہ رہا ہوں یہ پالسی اچھی تھی یا بری تھی اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے میرے خیال میں میں آپ کو دوبارہ بولوں میرے خیال میں ریٹ اف ریٹرن جو آفر کیے گئے وہ اتنے زیادہ ریٹ اف ریٹرن آفر کرنے نہیں چاہیئے تھے لیکن اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ چین نے پاکستان کی تباہی کر دی کی نہیں کر دی وہی ریٹ اف ریٹرن میں امریکی آ جاتا تھا وہ آ جاتا اب دوسری جو بات کی انہوں نے کہ پالسی کیو سٹیٹمنٹ ایسے آ جاتے ہیں جس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے سی پیک کا ہم نے بڑی تفصیل سے اس دن آپ کو کیونکہ یہ تو ایک سبجیکٹیو چیز ہے یہ میرا تجزیہ ہو سکتا ہے میرے خیال میں سی پیک کا نقصان ہو گیا بہت زیادہ آپ کے خیال میں سی پیک بہت زیادہ کامیاب ہو گیا تو ہم نے اس جذبات سے نکل کے آپ کے سامنے تھوس آداد و شمار ایک ایک آداد و شمار کے ساتھ بتایا تھا جس مرضی زاویے سے دیکھ لیں سی پیک پہ اس حکومت کے آنے کے بعد زیادہ کام ہوا ہے بنسبت پچھلے حکومت کے دور کے اندر تو وہ سٹیٹمنٹ کا نقصان ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا وہ انگریزی میں بولتے ہیں تو ریزلٹ بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ نقصان نہیں ہو رہا اور جہاں تک چائنہ کے اس کی سٹیٹمنٹ کی تعلق ہے اور ان کے پوائنٹ آف یو کی تعلق ہے آپ نے جے سی سی بھی دیکھ لی آپ نے چائنہ کے ایمبیسٹر کا سٹیٹمنٹ بھی دیکھ لیا ان کی طرف سے تو وہ کوئی بھی ایسی تنقید نہیں نظر آ رہی ہے جو ہمیں عمومی طور پر سننے کمیتی ہے یہ جو سارا مساء ہے جس کا لون کا اس کے مارکب کا اس کی نیپیویٹ کا اس کی وجہ سے جو پریشرز خسرے لونز پڑھ رہی ہیں یا نیپیویٹس پڑھ رہی ہیں اس کے علاوہ بھی ایک نقصہ ہے وہاں ٹائم لائن کا آپ نے جو بیسک ٹائم لائن کچھتی مختلف منصوبتی کیا اس میں ڈیلے کی وجہ سے بھی کمار کپ اور لوگ کی بھی اٹھا پڑھ گئی نہیں سا دیکھیں اس کے اندر جو آپ کے پروجیکٹس ہیں یہ بھی پچھلی دواب بڑی تفصیل سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور اس میں سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ نہ صرف مکمل کیے گئے وقت پر مکمل کیے گئے جو ڈیلے کووٹ کے بعد آئی ہیں وہ انیسیشن پروجیکٹ ہے نئے پروجیکٹس کی شروع کرنے کے اوپر جو ہے بعد میں ڈیلے آئی تو ایسا نہیں تھا کہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا یا نفس کمپلیٹ تھا اور رو گیا زیادہ تر پروجیکٹس جو ہیں وہ وقت کے اوپر کمپلیٹ ہوئے ہیں اور ڈیلے جو ہیں جو عمومی طور پر پاکستان کے پی ایس ڈی پی پروجیکٹس کے اندر بہت بڑا ایک مسئلہ بنتا ہے کہ ان ڈیلے کی وجہ سے کاؤسٹ بڑھتی جاتی ہے یہاں پر اس کی کوئی سر میں وہی آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ جو ہمارے اس کی کاؤسٹ ہے اس کے اندر یہ کامپلنٹ کہ ڈیلے کی وجہ سے کاؤسٹ انکریز اگر کوئی ایلیمنٹ ہے تو وہ ایک بہت چھوٹا ایلیمنٹ ہے وہ ایک سگنفیکنڈ ایلیمنٹ نہیں سر میں یہ حصہ میں نے یہ سوال ہے پیشلی مقل کیا تھا آپ نے اس کا جواب ہی دیلی جاتا کہ ہمارے چیئے کے ساتھ خسوسی طرقات ہیں کہ ہمیں دیو پروجیٹس ہمیں خسوسی طرقات ہیں ہمیں دیو پروجیٹس ہمیں بڑی شک کرتا ہے ہمیں میڈیا کو جیئے سر سوالی یہ ہے کہ ابھی میں نیپرہ کے ایلیمنٹ ہے اس میں آپی جو پیسٹی پیمنٹس ہیں سر اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے آپ کے خیال میں ہم اتنے عرصے سے جو بار بار بات کرتے رہے ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں ہم یہی کہتے رہے ہیں جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا ایک مسئلہ ہے تو آپ کے ساتھ اگر میرا کوئی رشتہ ہے یا اگر میرا آپ کے ساتھ کوئی کاروبار بھی ہے تو میں اس کی ایک ٹرانزیکشن کو الگ سے نہیں دیکھتا ہوں میں اپنی مکمل طور پر تمام جہتے میری جو ہیں رشتے کی میں اس کو دیکھتا ہوں اور میں اس تناظر میں فیصلے کرتا ہوں اور ایک نئی ہم آپ کو دس دفعہ مثال دے چکے ہیں کہ کس طریقے سے مشکل وقت کے اندر وہ چین پاکستان کی مدد کے لیے بھی آتا ہے تو اس لیے وہی جو میرا جواب اس دن تھا وہ یہ اس مکمل رشتے کی تناظر میں ہی ہم فیصلے کر رہے ہیں کچھ کہہ سکتا ہے یہ ایک نجزہ آیا دیکھیں بات سری ہے کہ آپ سب لوگ بھی اس چیز کے گماں ہیں مول میں بارہ سے اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی سب سے ایکسپنسیل چوائس اور فیول تھا فرنس آئل پہ اٹھتیس سری ست پاور جنیشن فرنس آئل پہ ہوتی تھی جس وقت ہماری نیٹ کیا تھی کہ انڈیجنس ہم نے جو اپنا کول ہے اس کو ڈیویلپ کرنا تھا تو جب یہ چیز ہم لیں گے نے ایفرٹ کمپریٹ کی تو اس وقت دنیا میں کہیں سے فیننسنگ ایفیلیبل نہیں تھی ماں سوائے چائنہ ماشاءاللہ آپ نے تھر مائننگ بھی ڈیویلپ ہوئی اور اس سے جو کوسٹ اور پاور جنیشن وہ بہت سستی ہے کمپیر ٹو فرنس آئل اور ایون آر ایل ان جی اب چائنہ نے آپ کو کرزے دے دیئے اور پلانٹ لگ گئے لوڈ شیڈنگ الحمدلللہ ختم ہو گئی اب یہ مسئلہ تو ہمارا انٹرنل ہے نا تو جو بھی پاور سیکٹر میں ریفارم ہونی ہے اس کا سفر جاری ہو گئی تو اب اگر جو آپ کی لوڈ شیڈنگ حتم ہو گئی چائنہ نے مدد کر دی پلانٹ لگ گئے اب اگر ہم یہ کہیں کہ جی کہ وہ اگر یہ ساری پرابرم اس پر ایسے آ رہی ہے تو چائنہ یہ تمہارا سر شکریہ آپ کو کپیسٹی لگانے کی ضرورت تھی دس اور آپ نے لگا دی بیس تو اس کا اعظام ان پر نہ ڈالے اسلام آباد میں وفاقی وزیر ایسا دومر بریس کانفرنس کریں جس کا کچھ اس سے آپ نے ملاحظہ کیا